اس ویڈیو لیکچر میں ہم ہر ٹیسٹ کے لیے انتہائی اہم کرنٹ افیرز ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کرنٹ افیرز کی تیاری کیسے کریں اور کہاں سے کریں پیڈی ایف چاہیے تو پیڈی ایف بھی ایویلیبل ہے اینڈ تک ویڈیو لازمی دیکھی آگا یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا فرسٹ کویسٹن ہے ہمارے پاس پرائیم منسٹر عمران خان میٹ ویڈ رشیان پریزیڈٹ ویلادی مر پیوٹین آن ویچ ڈیڈ سو رشیان پریزیڈنٹ کے ساتھ عمران خان کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ چوبیس فروری دوہزار بائیس کو ہوئی ہے اور یہ عمران خان جو ہیں تھرڈ پرائیم منسٹر بن گئے ہیں جنہوں نے آفیشلی ویزٹ کیا ہے رشیہ کو پہلے جو ہمارے پرائیم منسٹر تھے ذلفکار علی بھٹو جنہوں نے ویزٹ کیا تھا دوسرے تھے نواز شریف اور اب جو ہیں یہ تیسرے پرائیم منسٹر ہیں جنہوں نے آفیشلی طور رشیہ کو ویزٹ کیا ہے چوبیس فروری دوہزار بائیس کو اور یہ قریب تین گھنٹے ملاقات رہی اور یہ ملاقات جو ہی ہے وہ ماسکو میں ہوئی ہے ماسکو جو ہے رشیہ کا کےپیڈل ہے اور تیس فروری کو گئے پرائیم منسٹر اور چوبیس فروری کو میٹنگ کر کے جو ہے میٹنگ ہوئی ہے چوبیس فروری کو رحمان ملک جو ہے یہ پیپلس پارٹی سے بلاؤں کرتے تھے یہ تیس فروری دوہزار بائیس کو انتقال کر گئے سیونٹی برس کی ایج میں ستر برس کی ایج میں پاکستان پیپلس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں ستارہ شجاعت اور نشان امتیاز بھی دیا گیا تھا دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار تیرہ تک یہ پاکستان کے انٹیریر منسٹر بھی رہے تھے جب پاکستان پیپلس پارٹی کی دوری حکومت تھی نیکسٹ قویشن ہے جیمز فالکنر has recently decided to quit from پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ he played for the team so یہ کوئٹیا گلیٹرز کے لیے کھیلتے تھے so انہوں نے ان کو الویدہ کے دیا ہے اور یہ جو ہے ڈیسیشن انہوں نے لیا ہے انیس فوری دوہزار بائیس کو اور یہ جو ہے بیسیکلی آسٹریلیا سے تعلق رکھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بکوز اس طرح کی کرنٹ افیرز ہم ویگلی بیسز پر بناتے رہتے ہیں نیکسٹ کوئیشن ہے سینئر پروڈیسر اتھر مطین was killed in کرانچی اون سو اتھر مطین جو ہے ان کو ریسنٹلی قتل کیا گیا ہے اٹھارہ فروری دوہزار بائیس کو سو یہ جو ہے سما سے تعلق رکھتے تھے اور یہ سینئر پروڈیسر تھے جنہیں اٹھارہ فروری کو قتل کیا گیا ڈیش is the world's leading cause of preventable death according to a recent report ریسنٹلی ایک ریپورٹ جاری کی گئی اس میں مطابق جو تمبا کنوشی ہے یہ leading cause ہے preventable death کی یعنی کہ ایسی بیماری ہے یہ جسے رکا بھی جا سکتا ہے یعنی کہ اگر کوئی تمبا کنوشی نہ کرے تو اس کو prevent بھی کر سکتا ہے سو ریسنٹلی WHO world health organization نے یہ ریپورٹ دی اور اس کے مطابق طوبے کے جو ہے یہ leading cause of preventable death ہے دنیا میں اور یہ بھی ریپورٹ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ہے nearly 8 million 80 لاکھ لوگوں کو جو ہے ہر سال یہ تمبا کنوشی کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں next question ہے name the former legend کرکٹر who has recently been formally inducted into PCB hall of fame سو وصیم اکرم جو ہے انہیں PCB کی hall of fame میں induct کیا گیا ہے recently اور 20 فروری 2022 کو سو وصیم اکرم جو ہے یہ correct answer ہے پی اے مران خان announced zero text zero text for information technology freelancers on سو پرائم ملسٹر عمران خان نے 21 فروری 2022 کو جو IT section ہے ان کے جو freelancers ہیں ان کے لیے zero text کا اعلان کیا ہے سو 21 فروری اس کا correct answer ہے پاکستان hockey player عبدالوحید خان passed away on which date so he passed away on 21st of feb 2022 21 فروری 2022 کو یہ انتقال کر گئے یہ Olympian بھی تھے اور یہ جو ہے hockey کھیلا کرتے تھے next question ہے پاکستان first ever digitized population census to be completed in so یہ اگست 222 میں complete ہوگا اگست 222 اس کا correct answer ہے پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد نیچے دیا گئے link پر click ضرور کر کے اپنا test دیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کتنے سوالات آپ کو یاد ہو گئے ہیں who is the captain of lahore kalendars in PSL 2022 شاہین afridi جو ہے یہ lahore kalendars کے PSL 222 میں یہ ہے so شاہین afridi اس کا correct answer ہے according to the PTI data which of the following is the best networks in Pakistan so recently ایک survey کی گئی ہے اس کے مطابق Zong جو ہے بہتری network ہے Pakistan میں so جو ہے Zong top پر ہے اور Telinar جو ہے 2nd پر ہے اور Jazz جو ہے 3rd place پر ہے which country is going to host the G20 summit in the year 2024 so G20 جیسے group of 20 بھی کہتے ہیں اس کی جو summit ہوگی سربراہی اجلاس ہوگی 2024 میں اس کی میزبانی کرے گا Brazil اور یہ فاردی first time ہے یعنی کہ پہلی مرتبہ Brazil جو ہے اس کو host کرے گا 2024 میں so Brazil اس کا correct answer ہے World Pangolin Day is celebrated on so World Pangolin Day جو ہے ہر سال third Saturday of Feb جو ہوتا ہے یعنی کہ فروری منت کا تیسرا جو ہفتہ ہوتا ہے اس دن یہ celebrate کیا جاتا ہے اور اس مرتبہ جو celebrate کیا گیا تھا یہ third Saturday جو ہوا تھا 19 فروری کو اس دن یہ celebrate کیا گیا تھا International Polar Bear Day is celebrated on so International Polar Bear Day 27 فروری کو celebrate کیا جاتا ہے 27 فروری اس کا correct answer ہے MQM leader Altaf Huzayn has recently been acquitted after Will Wint trial in the city so London میں جو ہے ان کو acquit کیا گیا ہے جو ان کے خلاف بہت سے charges تھے so London جو ہے اس کا correct answer ہے Erin Jackson has recently become the first black woman skating medallist she belongs to which country so she ایک جو ریاست ہے USA کی Philoridia Philoridia سے یہ تعلق رکھتی ہیں امریکا سے اور یہ first woman ہے جنہوں نے speed skating medallist بن گئی ہیں winter olympics میں جو کہ چائنا میں ہو رہے ہیں prevention of electronic crimes act 2016 جسے PECA کے نام سے جانا جاتا ہے ordinance was promulgated on so recently Pakistan کے president Dr. Arif Alwi نے 20 فروری 2022 کو PECA نامی ordinance جاری کیا ہے اور اس rdnays کے مطابق جو بھی fake news دے گا اس کے خلاف سزا ہوگی اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور 5 سال تک بھی سزا ہو سکتی ہے اس rdnays کے مطابق international mother language day is celebrated on so یہ 21 فروری کو international mother language day celebrate کیا جاتا ہے اور یہ 2000 سے لے کر یہ دن observe کیا جارہا ہے celebrate کیا جارہا ہے اور آپ سے یہ question ہے que world sparrow day کب celebrate کیا جاتا ہے یہ آپ مجھے comment section میں بتائیں which country has recently topped icc mans t21 team rankings so india نے top کیا ہے recently اور india نے white wash کیا تھا western ڈیز کو اور india نے overtake کر لیا england کو پہلے england top پر تھا اب india top پر ہے اور یہ ranking publish کی گئی تھی 21 فروری 2022 20 کو england جو ہے second پر ہے اور pakistan جو ہے third rank پر ہے جو recently یہ publish کیا گیا آج یوکرین آج کل یوکرین اور ریشیا بہت زیادہ نیوز میں ہیں سو ان کے بارے میں کوشن پوچھا جا سکتا ہے یوکرین is ڈیش largest country by area in یورپ آفٹر ریشیا سو ریشیا کے بعد دوسرا بڑا country ہے ایریا کے حوالے سے یورپ میں یوکرین اور اور یوکرین پر ریشن لی جو ہے وہ attack بھی ہوا ہے military oppression کا جو ہے announcement کیا ہے ویلادی مار پیوٹن نے سو اب بہاں بہت بڑی conflict چل رہی ہے اس وقت اور نیس question ہے which country have recently recognized Don Stuck and Logan as independent سو رشیا نے ریشن لی یہ دو ریجن سے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے ان کو as independent declare کر دیا ہے 21 فروری 2022 کو Dear viewers description میں دیئے گئے link پر کلک کر کے test سے check کریں کہ آپ نے جو ابھی ویڈیو دیکھی سے کتنے سوالات آپ کو یاد ہو گئے ہیں جو بھی current affairs ہوتے ہیں ہم ان کے ریلیٹیڈ یا انٹرنیشنل affairs کے ریلیٹیڈ جو بھی current affairs ہوتے ہیں یہ بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے یہ ایسی ویب سائٹ ہے جو آپ کو updated current affairs provide کرتی ہے سو آپ اس ضرور وزیڈ کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو pdf چاہیے تو وہ بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے وہ آپ جو ہے بغیر کسی password کے download کر سکتے ہیں thanks for watching and Allah حافظ